بسم اللہ الرحمن الرحیم مقامی کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانت سے انہیں مناصر بیمداد فراہم نہیں کی جارہی خات بیچ اور ذریعت ویات کی قیمتیں بڑھتی جارہی ہیں جبکہ ان کے فستوں کی قیمتیں وہی ہیں جن سے ان کی آمنی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا خانوال میں ڈیجیٹل روزکار کا فقدان نوجوان نسل پریشان خانوال نامینگار کی رپورٹ کے مطابق خانوال میں ڈیجیٹل روزکار کے مواقعوں کی کمی نے نوجوان نسل کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جدی دور میں جہاں دنیا بھر میں ڈیجیٹل مویشت ترقی کر ہی ہے وہی خانوال کے نوجوان ڈیجیٹل روزکار کے فقدان کی وجہ سے اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں شہر کی مختلف تعلیمیتاروں سے فارغل تحصیل ہونے والے طلبہ کا کہنا ہے کہ انہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ، ویب ڈیسائننگ، سوفٹویر، ڈیولپمنٹ اور دیگر ٹیکنالوجی سے متعلقہ شعبوں میں مواقع حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے مقامی کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ علاقے میں انفو سٹرکچر کی کمی اور انٹرنیٹ کی ناکست دستیابی اس مسئلے کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں خبر شامل کرتے ہیں کورٹ عدو سے نان کسٹم پیٹ مال برامت جسٹرک پولیس آفیسے سید حسنین حیدر کی حدائت پر نان کسٹم پیٹ مال کی سمگلنگ کرنے والے مافیار کا گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ایسے چو سدرکوٹ عدو زوار حسین کی ایک ہفتہ میں دوسری بڑی کاروائی کروڑوں مالیت کا نان کسٹم پیٹ مال برامت ملوچستان کے بارڈر سے آنے والا نان کسٹم پیٹ مال ہیٹ تونسا بیراج پر پکر کر کسٹم حکام کے حوالے کر دیا ٹرک میں چھوالیا کپڑا کلین ٹائرز سمیت دیگر سامان موجود تھا کسٹم حکام کے مطابق مال کی قیمت ایک کروڑ بیس لاکھ تیس ہزار مالیت ہے ایسے چو سدرن انچار چوکی ہیٹ تونسا بیراج سب انسپیکٹر عبدالروف کو بہترین چیکنگ پر شاباش دی ٹرک ڈرائیورز میں ٹرک اور نان کسٹم پیٹ مال کو کسٹم حکام کے حوالے کر دیا باقی کاروائی محکمہ کسٹم کرے گا مانگا منڈی تیز رفتاری تین نوجوان زخمی مانگا منڈی مانگا رائیون روڈ پر دو موٹر سائیکلیں تیز رفتاری کے باعث آپس میں ٹکرا گئے مانگا منڈی جس سے تین افراد شدید زخمیوں کو مقامی سبتال متقل کر دیا مانگا منڈی زخمیوں میں ایک اور لاہور جناس سبتال ریفر کر دیا زخمیوں کی شنافت ساجد عبد اور ساجد کے نام سے ہوئی ہے مانگا منڈی تلا ملنے پر مانگا منڈی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی باورپور ڈسٹرک کرائم رپورٹ ایج مل جبیل کی رپورٹ سے تعلیمی بورٹ کی زیر تمام احمد پور شرکیاں گورنمنٹ گلز آئی سکول چکلوہارا میٹری کے سالان امتحان میں کامیاب کا تناسب 95.83 فیصد رہا کھل امیدوار چوبیس میں سے 23 امیدوار نے کامیابی حاصل کی چار امیدواروں نے اے پلس گریٹ آٹھ امیدواروں نے بی گریٹ اور تین امیدواروں نے سی گریٹ حاصل کیا سینئر ہیڈ میسٹریس بشیرا بطول صاحبہ اور تمام ٹیچر کے انتھق محنت کے بدولت طلبہ نے میٹرک سالان امتحان میں نمائیہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے ادارے کا نام روشن کیا سکول کے ہونہار طلبہ گنوی فاروق نے بارہ سو میں سے ایک ہزار چوہن نمبر لے کر تحصیل بھر میں نمائیہ پوزیشن حاصل کی اپنے ادارے اور والدین کا سرفخر سے بلند کر دیا عبر شامی کرتے ہیں کمیر شریف سے آن نیوز کے نمائد محمد نعیم سرور چوہان کی رپورٹ کی مطابق عباس انقلابی مطب کمیر شریف میں حکیم انقلاب دوست محمد سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے سلسہ میں کانفرنس کا انقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹر محمد جمال قاضری حکیم کاری منتاز احمد فریدی حکیم علامہ محمد عمران سیفی حکیم علامہ سید شاہد نوری نے اظہار خیال کیا خصوصی خطاب ڈاکٹر حکیم زفر علی عباسی نے کیا ڈاکٹر نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ سابر ملتانی نے طب یونانی تجدید کر کے اس فن کو پھر سے زندہ کر دیا ہے تاریخ طب میں قانون مفرد اعضاء کا نیا اضافہ کر کے تشخیص کے فن کو آسان کر دیا ہے اس طرح کا علاج میں نبز اور کارورا کے ذریعے مرض کی بہتین تشخیص کر لی جاتی ہے کسی مہنگے ٹیسٹ کی ضرورت پیش نہیں آتی مزید یہ کہ علاج بھی گھر کی کچن کے عام چیزوں سے اور سادہ جڑی بوٹیوں کے کہوہ سے ہر مرض کا کامیابی کے ساتھ علاج کر لیا جاتا ہے کانفرنس میں نکابت کے فرائز ڈاکٹر محمد احمد سابری نے سر انجام دیئے کانفرنس کے شرکہ نے ڈاکٹر زفر علی عباسی سے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کے علمی عدبی پروگراموں کا انقاد جاری رکھیں اب رو کرتے ہیں گھوٹکی کا ہماری نمائدے لیرزا سومرو کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی کچھے کے علاقے میں مزیدوان کے خلاف پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری ہے پولیس نے کچھ مشتبہ افراد کو اپنی راست میں لے لیا ہے جن کی چاند بین کی جاری ہے ایسے سپی گھوٹکی آپریشن کو رات کے اوقات میں جاری رکھے ہوئے ہیں داخلی رکھار جی راستوں پر کڑی نظر ہے مزیدوان کے خاتمہ اور علاقے میں امنومان کے صورتحال کو یقینی بنایا جائے گاؤں منڈاہر میں سپیڈ بریکرز کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے یہ اقدام دو افسوسنا خاصے کے بعد اٹھایا گیا ہے جب سپیڈ بریکر نہ ہونے کی وجہ سے ایک نوجوان اور ایک بچہ جان سے ہاتھ دو بیٹے اس واقعے کے بعد گاؤں کے مکینوں نے فوری طور پر فاست اقدامات کا مطالبہ کیا حکام نے سپیڈ بریکرز کے منظوری دی اور ان کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا اس اقدام سے نہ صرف گارڈیوں کی رفتار کنٹرول میں رہے گی بلکہ بچوں اور بزرگوں کی فاصلت بھی کینی بنائی جا سکے گی یہ قدم منڈاہر گاؤں کے فاصلت اور بہتری کے لیے ایک اہم اقدام ہے مزید چانتے ہیں اپنے بیورو چیف یاسین منڈاہر کی اس رپورٹ میں جی یاسین اگاہ کریں جی بلکل گاؤں میں کافی حادثات ہوئے جن میں دو قیمتی جانے چلی گئیں اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر حفاظتی اقدامات پر گور کیا گاؤں کے مکینوں نے میٹنگز اور مشاورات کے بعد فیصلہ کیا کہ سپیڈ بریکر بنائے جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے حادثہ سے بچا جا سکے ان کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں سپیڈ بریکر کی منظوری ملی اور تعمیر کا کام شروع ہو گیا یہ اقدام گاؤں کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایک اہم قدم ہے گاؤں کے مکینوں کی مشترکہ کوششیں قابل تعریف ہیں جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک اقدام اٹھائے ان سے نہ صرف حادثات میں کمی آئے گی بلکہ کہیں کی انتیجانیں بڑھ جائیں گی ہون نیوز کے ساتھ یاسین منڈاہر کوٹلا اربلیہ خبر ہے بلوچستان کی شہر سیبی سے جہاں پروائز چانسلر میر چاکر خان رند یونیورسٹی کا تعلیم دوستی کا ثبوت مدرسے کے طلبہ کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے یونیورسٹی کے دروازے کھول دیئے ہمارے رپورٹر خبرزات کی تفصیلات کے مطابق میر چاکر خان رند یونیورسٹی کے وائز چانسلر جہان وش کریم نے مدرسے کے طلبہ کے لیے انگریزی تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ ددینی تعلیم اور کمپیوٹر سکھایا جارہا ہے وائز چانسلر جہان وش کریم کا کہنا تھا کہ سبی میں تین ماہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں جس کا فائدہ ان بچوں تک پہنچانا لازمی تھا مدرسے میں پڑھنے والے ہر طلبہ صاف شفاف ماحول میں تعلیم اور سہولیات فراہم کی جارہی ہیں جس میں یونیورسٹی کی جانب سے پیکنڈ ڈاپ کی سہولیات سمیت جدید ترس کی تعلیم سے آراستہ کیا جارہا ہے مدرسے کی طلبہ کی جانب سے وائز چانسلر میر چاکر خان ریند یونیورسٹی جہان وش کریم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اقدام کو خوب سے رہا اور اس اقدام کو مستقل کرنے کا مطالبہ بھی کیا پاکستان پپس پارٹی کے سین کونسل میمبر وزیر اعلی سین کے سپیشل اسسٹنٹ اسمان گنی ہنگورو اور لیاری کے ایم این اے سردار نبیل احمد گبول کو کوارڈینیٹر عبدالوہید ہنگورو کے کٹی جکھوئی سوشل ویرفیر اسوسییشن کے دفتر میں آمد جس میں پاکستان پپس پارٹی کے سینئر اہنمار نور محمد غازی، اکیل جڑ، فاروق میمن، رزاک جڑ، تنویر ہنگورو، وحید رانہ بھی مجود تھے کٹی جکھوئی، سوشل ویرفیر اسوسییشن کے صدر اور کانسل امران جکھوئی، نائب صدر زہد محمود جنرل سیکٹری سکندر جکھوئی، انفرمیشن سیکٹری کامران جکھوئی، مزامل علی اسکر جکھوئی، شاسل جکھوئی، سونو جکھوئی، شامیر، کمر علی، علام کامریٹ عثمان گردو بشیربا، احمد استاد، وزریالہ کے سپیشل اسسٹنٹ منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی اور اجڑک پہنا کر خوشی کا اض سارکیا اور علاقائی مسائل پر گفتگو کی گئی، ٹنڈو باغو سے رپورٹ کریں شیزاد میمن، ٹنڈو باغو اور آس پاس کے علاقوں میں ٹلی نار نیٹرک بند جبکہ بجلی جاتے ہی نیٹرک بند ہو جاتا ہے، ہزاروں سارفین سخت پریشان، سارفین کا احتجاجی مظاہرہ، تفصیلات کی مطابق ٹنڈو باغو اور آس پاس کے علاقوں میں ٹلی نار نیٹرک بند جس کے باعث ہزاروں سارفین پریشان، نیٹرک انتظامیہ نے نوٹس نہیں لیا، سارفین کا احتجاجی مظاہرہ، ٹلی نار سارفین کا کہنا تھا کہ ٹلی نار نیٹرک تحصیل ٹنڈو باغو اور چھوٹے بڑے شہروں میں مکمل ناکام ہو گیا ہے، ہمارے سارے پیکجز زائع ہو جاتا ہے، ہم ٹلی نار نیٹرک سے تنگ آ گئے ہیں، انتظامیہ کو بار بار کہایا ہے کہ لیکن اس کے باوجود بھی نوٹس نہیں لیا گیا، ٹلی نار کے جتنے بھی ٹاور ہیں وہ مکمل بند ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں جیسے بجلی کے لورڈ ش بجلی آتے ہی تو نیٹرک بھی چلتا ہے، بجلی کے جاتے ہی نیٹرک بھی چلا جاتا ہے، ٹلی نار سارفین نے ٹلی نار انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹلی نار نیٹرک کو دوست کر کے سارفین کی پریشانی کو ختم کیا جائے، خان کا ڈوگرہ میں انتظامیہ کی غفرت کی وجہ سے مریم نواز شریف کا عوام کو مونسون بارشوں میں فوری ریلیف دینے کا خواب شرمندہ تابیر نہ ہو سکا، دھابہ روڈ محلہ محمد پورا میں عبادی کی این و دوست میں بارش کی وجہ سے بننے والے جوہر کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگے، اہلی علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹنک میشر شہکو پورا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، خان کا ڈوگرہ سفدر آباد روڈ کے مغرب کے جانب محلہ محمد پورا میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں، نکاسی آبنا ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی گندے جوہر کی شکل اختیار کریا ہے جسے گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے سے بچے بڑے سب بی مار ہونے لگے ہیں، جبکہ تافون اور مچوں کی بھرمار نے علاقہ مکیروں کا جینا محال کر دیا ہے، دوسری طرف آنے جانے کے لیے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے، اہلی علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹنک میشر شہکو پورا ڈکٹر وکار علی خان سے فوری نوٹس لینے اور آبادی کے این وست میں بننے والے جوہر کی نکاسی کے فور اقدام کا مطالبہ کیا ہے لارکانہ سے ہمارے بیرو چیف حسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق وفاقی محتصیب اجاز احمد قریشی کے ہدایات پر وفاقی محتصیب سکر کے ریجنل ہیڈ سید محمود علی شاہ نے لارکانہ میں سکر الیکٹرک سپلائی کمپنی سپکو اور سوئی سدرن گیس کمپنی کے خلاف مصول ہونے والی درخواستوں کی سماعت کی سبکو کے خلاف دائر بتی درخواستوں میں سے 22 درخواستوں پر فیصلے ہوئے جبکہ سو درخواستوں پر تاریخ دی گئی اس کے علاوہ سوئی سدرن گیس کمپنی کے خلاف دائر 24 درخواستوں میں سے 23 پر فیصلے ہوئے جبکہ ایک درخواست پر تاریخ دی گئی وفاقی محتصیب سکر ریجنل کے انچارج سید محمود علی قریشی نے مطالقہ محکموں کے حکام کو مزید دعایت کی کہ متاثرین کی شکایت کا ازالہ جلدہ جلد کیا جائے اور کسی کے ساتھ نائنصافی نہ کی جائے انہوں نے کہا ہے کہ حکم کی خلاف فرضی کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی جبکہ سیپ کو کی جانب سے ریوینیو آفیسر سحیل احمد کھاور سوئی سدرن گیس کمپنی کے ڈیپٹی منیچر سعید احمد کوریجو اور شکایت کنگان نے شرکت کی حاصل پور سے ہمارے بیورا چیف یاکوب ریزا کی رپورٹ کی مطابق تحصیل حاصل پور زیلا بھاور پور میں ریسکیوز نے پشہ ورانہ مہارے سے ایک سالہ بچے کی زندگی بچا لی ریسکیوز سٹاف کے مطابق گھر میں وارٹر پمک کا بور کر رہے تھے ایک بچہ محمد ریزا ایک سالہ وارٹر پمک کے بور کے اندر گر گیا ریسکیو والوں کو فون کیا گیا تو انہوں نے فوری ریسپانس دیتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ کے بور کی گہرائی تقریبین پندرہ سے بیس فٹ تھی تیس منٹ کے اپریشن کے بعد بچے کو پانی کے بور والے گڑے سے نکالا تو بچے کی سانسیں نہیں چل رہی تھی عاطف محمود ریسکیوز نے فوری طور پر مصنوعی سانس دے کر سی پی آر شروع کیا چند منٹ بعد محمد ریزا کی سانس سے بحال ہو گئی بچے کو فوری طور پر سبتال شفٹ کیا گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بچہ بلکل ٹھیک ہے جس پر بچے کے والد نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی حلکاروں کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جب تک سانس چل رہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا شکر گزار رہوں گا محلے کے لوگوں کا بڑا حجوم وہم جمع ہو گیا تھا بچے کے والدین بہت پریشان ہو گئے تھے جب ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے کامیابی کے ساتھ محلے کے بہت مطالعہ تو لوگوں نے ان کو بہت دعائیں دی ٹنڈو باغو سے ارپورٹ کریں شہزات نیمن ٹنڈو باغو میں چوروں نے ایک بار پھر شہریوں کا جینہ حرام کر دیا ٹنڈو باغو کی مانکیر سے چوروں نے غریب درزی کی دکان سے پیسے کپڑے اور ضروری استعمال چوری کر گئے جبکہ ٹنڈو باغو پولیس خاموش دماغ شائی بن گئی چوروں نے شہریوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق ٹنڈو باغو میں چوروں نے ایک بار پھر شہریوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں ٹنڈو باغو کے شاہی بازار سے درزی مبین چانڈیو کی دکان کے شرر کے تالے توڑ کر ضروری کا سامان بیٹری کپڑے اور پیسے چوری کر کے فرار ہو گئے جبکہ ٹنڈو باغو پولیس چوروں کو پکڑنے میں ناکام ہو گئی دوسری طرف درزی مبین چانڈیو نے آن نیوز کو بتایا ہے کہ کل رات دیر سے کچھ نامعلوم چوروں نے میری دکان کے تالے توڑ کر کپڑے بیٹری اور ضروری سامان چوری کر کے فرار ہو گئے ٹنڈو باغو پولیس چوری واپس کروانے میں ناکام ہو گئی ہے میں ایس ایس پی بدین اور ٹنڈو باغو پولیس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ چوروں کے خراف کاروائی کر کے میری چوری واپس کروائی جا اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آن نیوز ٹنڈو باغو کے نمائدہ جی شہزاد تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹنڈو باغو میں چوروں نے ایک بار پھر شہریوں کی نیدے حرام کر دی ٹنڈو باغو کی جو مینشاہی بازار سے ایک درزی ہے مبین چانڈو کے دکان کے شٹر کے تالے توڑ کر جو ہے ضروری سامان بیٹری وغیرہ اور پیسے چوری کر کے فرار ہو گئے ہیں جبکہ ٹنڈو باغو پولیس چوروں کو پکڑنے میں مکمل ناکام ہو گئے ہیں اور جو ٹنڈو باغو کا درزی مبین چانڈو ہے وہ اس نے آن نیوز سے بات کر کے بتایا کہ کل رات دیر سے کچھ نامعلوم چوروں نے میرے دکان کے تالے توڑ کر کپڑے بیٹری اور ضروری سامان چوری کر کے فرار ہو گئے ہیں اور میں نے ٹنڈو باغو پولیس کو اطلاع کیا ہے اس کے باوجود بھی ٹنڈو باغو پولیس چوروں کو پکڑنے میں مکمل ناکام ہو گئی ہے جو مبین چانڈو ہے انہوں نے ایس ایس پی بدین ٹنڈو باغو پولیس سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چوروں کے قلاف فوری طور پر کاروائی کر کے میری کی گئی چوری ہے وہ فل فور واپس کی جائے بلٹر میں خبر شامی کرتے ہیں دہرکی سیندی ملکی رپورٹ کے مطابق دہرکی کے مختلف علاقوں میں ٹاؤن ملازمین کا تیسرے روز بھی صفائی کا کام جاری کانسلر میاں شفیق احمد کے حکامات پر انسپیکٹر علی خان بروہی کی قیادت میں امیر باکش محلہ ملک شریف کالونی سمی محلہ راچہ کالونی مسلم کالونی سمیت دیگئے علاقوں میں صفائی صدرائی کا کام شروع کر دیا گیا مسلم کالونی کے رہائشی محمد اکرام جٹ ملک شریف کالونی کے عمران ملک اور گل حسن ملک کی درخواست پر ان کے علاقے کی گلیوں کے مین راستوں پر جمع کورا کر کر صاف کر دیا گیا علاقے میں مجود کورا کر کر کو صاف کرنے کے لیے ٹاؤن عملہ طلب کیا گیا انسپیکٹر علی خان بروہی کا کہنا تھا کہ ٹاؤن کمیٹی دہرکی کے انسلر میاں شفیق احمد کے کامات پر شہر بھر میں صفائی صدرائی کا کام شروع کیا گیا ہے سبراک سلسے کو آکے پڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شام کرتے ہیں ہماری نمائندہ لرزا سومرو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محترم میاں محمد نواز شریف کا مشن ہے عوام کی خدمت اور ملک کی ترقی اور اسی مشن کو آگے لیے زلہ گھوٹکی کی خواتین ونگ کے زلہ صدر محترمہ ہیر الوی صاحبہ کا عوامی خدمات کے لیے ہموقت تیار رہنا ہے ہیر الوی صاحبہ اپنی ٹیم کے حمراہ عوام کو رلیف رہم کرنے کے لیے سرکاری سبطالر یوٹیلٹی سٹورز اور دیگر مسائل حل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں ہیر الوی کا اپنے ٹیم کے حمراہ زلہ گھوٹکی کی عوام کی بجلی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سکھر روہڑی کا دورہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈسٹرک سکھر کے صدر خرشید احمد میرانی اور وابٹا سیپکو سکھر کے سی ای او سعید احمد ڈاؤچ سے بھی ملاقات کی بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے کوششیں وابٹا سیپکو سی ای او سکھر سعید احمد ڈاؤچ کا ہیر الوی کو عوام کی بجلی کے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور ان کی ان کاوشوں کو بھی صراحہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور شہزادی مریم نواز کا مشن میں ہم ان کے ساتھ اور پاکستانی بھی ان کے ساتھ ہیں خبر شامی کرتے ہیں کالے کی منڈی سے محلہ مصطفی آباد بنیادی سولیہ سے محروم گیس بجلی گلیاں نالیاں سیوریش تک موجود نہیں ڈی سی آفز آباد سیاسی نمائدگان سے فوری نورٹس لینے کا مطالبہ کالے کی منڈی محلہ مصطفیٰ میں بجلی کے پول گلیاں نالیاں اور گیس پائپ لائن کے علاوہ مین سیوریش تک نہ کی جس کی وجہ سے اس علاقے کے باسیوں کا جینا حرام ہو چکا ہے اہل محلہ کا کہنا ہے کہ ہر جنرل الیکشن میں سیاسی جماعتوں کے نمائدگان اپنی اپنی مداری کر کے چلے جاتے ہیں مگر اس محلہ کوئی اکثر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے گلیاں نالیاں گیس بجلی جیسی بنیادی سہولت پورے ظلہ میں ہر دیرے پر میسر کی گئی ہے مگر بدکسمتی سے اس محلہ کے باسی آج بھی پتھر کے دور میں زنگی گزارنے پر مجبور ہیں اہل محلہ نے مجود حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس محلہ میں ان تمام سہولیات کو فل فور مہیا کیا جائے ورنہ اہل محلہ اپنے بنیادی حق کے لیے سرا پہتجاج ہوں گے اب رو کرتے ہیں گھوٹکی کا ہمائی نمائندہ لیرزا سومرو کی رپورٹ کے مطابق شہی صحافی نصر اللہ گردانی قتل کیس کی سمات انصداد دہشتگردی عدالت میں نصر اللہ گردانی قتل کیس میں نامزد ملزم خالد خان لون اپنے بیٹوں کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے نصر اللہ گردانی کیس کے مدعی والدہ پٹھانی کے وکیل نے عدالت کو سمات ملتوی کرنے کی درخواست دی فرسٹ ایڈیشنر سیشن جج نے مدعی کے وکیل کی درخواست پر کیس بغیر کسی شنوائی کی اگلی سمات ایک گز تک ملتوی کر دیا خالد احمد خان لون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی مخالفین مجھے نصر اللہ گردانی قتل کیس میں بھسانا چاہتے ہیں نصر اللہ گردانی کے بھسان سے اصل قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن کوشش اور ان کی مدد کریں گے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ نصر اللہ گردانی کی اصل قاتل گرفتار ہوں کامی کرتے ہیں آرہ والا سے چوری علیہ السحمد کی رپورٹ کے مطابق آرہ والا ڈسٹک اینڈ سیشن جج پاک پتن سادق مسعود سابر نے ججز عبدالستار بوسال سینئر سیول پاک پتن ایڈیشنر سیشن جج تارک ایوب ساجت محمود شیخ سینئر سیول جج عارف والا تلت محمود کے ہمراہ ریسٹ ہاؤس میں وزر کیا اور شجرکاری مہم کے حوالے سے پودے لگائے ملک اور قوم کی اسلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی ڈسٹک اینڈ سیشن جج صادق مسعود سابر نکھائے کے محولیاتی علودگی سے بچاؤ کے لیے شجرکاری مہم میں حصہ لے کر اپنے اپنے حصے کے پودے لگائیں لگائے جانے والے پودے کل کے تناور درخت ہوں کے شجرکاری کے بہت سارے فوائد ہیں رپورٹ شامی کرتے ہیں سادقی سے محمد عبید گرائی کے رپورٹ کے مطابق سادقی حسن مارکیٹ کے دکانداروں کا وابٹہ والوں کے خلاف اضافی یونٹ اور زیادہ بیل بھیجنے کے خلاف احتجاج بجلی کے بیل جلا دیئے دکانداروں کا کہنا تھا کہ بجلی کے بیلوں میں اضافی یونٹ دال کر غریب عوام پر مزید بوش ڈال دیا گیا ہے حکومت اور وابٹہ کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت دکانداروں کو اضافی یونٹ ڈال کر بے حیثی کا کردار ادا کیا مزید اس کی تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ محمد عبید گرائی جی نبید گرائی تفصیل آسیہ کا کیجئے گا ہمیں اضافی بل یونٹ ڈال کے بل بیجا گیا ہے کسی کو چودہ زار کسی کو چوبیس زار کسی کو اکیز زار اس طرح کے بل بیجے گئے ہیں مارکٹ والوں نے آج بل جلا کر بل نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وابٹہ کے خلاف احتجاج رکاٹ کر رہا ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبید گرائی کیمرامین ملک راشد محمود کے ساتھ جی پیٹی روڈ سادو کی حسن مارکٹ میں جہاں اضافی بل ہونے کی وجہ سے دکاندار سراپائے احتجاج ہیں آج ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ جو اضافی بل آئے ہیں اضافی چارجز ڈالے گئے ہیں اس حوال سے ہمیں کیا بتاتے ہیں اسلام علیکم جی یہ آپ جو لوگ کٹھے ہوئے ہیں یہ بل لے کے یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ بل جڑا ہے ساڑھا سو یونڈ چالدہ ہے ایک ڈیڑھ سو یونڈ چالدہ ہے سانو دو سو دو کارکیت جناب سانو دس ہزار بل ہونڈا ہے جی تھے دو پندرہ سو بل ہونڈا سی تیرہ تیرہ ہزار پیاد ہے بل آتی پھاڑ کے بیٹھے ہیں نال لیٹر پھاڑ کے بیٹھے ہیں انشاءاللہ آج سارے بل ساری مارکٹ تھے بل ہی تھے ساڑھ کے جاوانگے یہ تھے کوئی بل نہیں روے گا کوئی بل نہیں جما کرائے گا سانوے جڑا جگہ ٹیک سے نامنظور نامنظور آہ بل ہی تھے سڑنگے سارے ہم تھے سامنے سڑنگے بہت شکریہ نبید گرائیت افصالات سے آگاہ کرنے کا موسیقی